بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک اور بریو ٹارگٹ کے ساتھ سردار امین جتوئی آپ کی خدمت پہ ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین آج ہم پہنچے ہیں فیصلہ باد کی جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے پی پی ایک سو اٹھارہ اس کے امیدوار محمد رضاق ملک کے پاس یہ سابقا میئر فیصلہ باد بھی رہے ہیں ملک صاحب کیسے ہیں آپ نے ٹاکے ہیں؟ یہ الحمدلہ ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بیئر شیپ ایک طرف اس کے بعد اب باقیدہ طور پر ایز ایک پارلومنٹیرین اپنی ایک قسم کاملی سیاست کا آغاز کر رہے ہیں کیسا ایکسپیرینس ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ کس انسان نے کدھر کام کرنا ہے؟ میں تو ہنڈر پرسنٹ گارڈ بلیور آدمی ہوں کہ پہلے جو اللہ نے ذمہ داری دی تھی وہ بھی الحمدللہ احسن طریقے سے سارا انجام دی الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے ضرور اس نے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے اب وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری امانداری کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر اس کو انشاءاللہ تعالیٰ انجام دیں گے بیرد کے طور پر آپ نے بہت ایک قسم کا زبردست یہاں پر اپنا اثر چھوڑا اثر بھی چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بلدیتی نمائنگان تھے آپ کے نیچے جو نازمین یا چیئر میں نظرات تھے آپ کے ساتھ چلے گا جی الحمدللہ دیکھیں ایک ہمین نیچر ہوتی ہے انسان کی اگر وہ نیچر بدلتی نہیں ہے انسان کی اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مجھے کامیاب کیا ہے تو الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ تو بڑی دس دس پندرہ پندرہ ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہو کر آئے تھے تو اب دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میں پہلے بھی پبلک میں الحمدللہ کام کرتا رہا ہوں اب بھی کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یونین کانسل وائز بھی میں چیرمنوں کے ساتھ بلکل جا کے ان سے کوارڈینیٹ کرتے تھے ہم تو آپ دیکھیں کہ اتنا کلیل مدت تھی ڈیر سال ہم رہے ہیں چھ ماہ میں بزنس رول جو ہیں وہ تقریباً بنے ہیں اور ایک سال کی کلیل مدت میں الحمدللہ ہم نے پورا فیصلہ باد نیا الحمدللہ کر لیا اس میں دیکھیں میری چیرمنوں کی ٹیم بھی تھی اور میری کارپریشن کا جو ہے وہ کارپریٹ بھی تھا اور سب سے بڑھ کر بھی جے ساتھ اللہ کی مدد تھی تو ماشاءاللہ میری فیملی جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتی ہے میرے بائی ہیں میرے کزن ہیں ساری فیملی بہت سپورٹ کرتی ہے ملک نواز کو آپ کی بیک بون سمجھا جاتا ہے اور وہ مسلسل جسے کہتے ہیں کہ اچھا کہلے اللہ کے لیے ان کو ٹکر نہ مل سکایا کھلکے سے لیکن وہ ایک قسم کا وہ آپ کے خاندان کا وہ نام ہے جس کو میرے خیال میں کسی بھی صورت میں پورا شہر جو ہے ان کو قدر کی نجاح سے دیکھتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ملک نواز کا نام یہ جو لیگیسی جس طرح کے خاندان کی ہے آپ کو آٹھ فرمی کو جتوانے میں ہم کردار ادا کریں جی دیکھیں اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے نا جی وہ میرے بائی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے سیاست کا آغاز کیا شہری سیاست کا پہلے میرے والد تھے وہ ہم گاؤں میں سیاست کرتے تھے اب الحمدللہ شہری سیاست کا آغاز میرے بڑے بائی محمد نواز ملک نے کیا تو بالکل وہ بیک مون ہیں الحمدللہ وہ اللہ کے فضل سے بڑی سٹرگل کر رہے ہیں الیکشن پر تو انفارچنیٹلی وہ ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ٹکٹ محمد نواز ملک کا ہی ہے اللہ کرے اور پارٹی نے وفاداری کے جو ایوز اور ہماری جو اتنا سٹراؤنگ پارٹی کے ساتھ اس کے ایوز انہوں نے الحمدللہ بائی نواز کو نیکسٹ میر کے ٹکٹ کی جو ہے انڈرسٹیننگ کی یہ بلی بات ہے یہ کہ نیکسٹ میر کے طور پر ملک نواز سمر اچھا ایک چیز اور ہے کہ آپ کے جو اپورٹی بار ہیں اچھا ایک بڑا ڈرامائی سین ہوا ان کے دفتار کیا گیا اس کے بعد ٹھیک ٹین چار گھنٹے بعد گھر بھی پہنچ گیا اچھا میں سوالے سے پروغام بھی کر چکا ہوں دو تین اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ووٹنگ سٹینٹ تھا یا کیا ان کے ساتھ جو ظلم رکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے سرچی ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہی کوئی نہیں ابھی تک کسی کو جو ہے ابھی دور ہی پکڑنے والے ہوتے ہیں تو یہ شوڑ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہوا ہے اس پریڈ میں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا تو میرے خیال میں یہ اتنی جلدی اس کا پکڑے جانا اور پکڑ کے چھوڑ دینا یہ سیاسی سٹینٹ اس کا اپنا ہی ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور اس کو اگر کسی جرم کے عوض اس کو پکڑا ہوتا تو میرے نہیں خیال میں وہ بغیر کوٹ میں پیش ہوئے واپس آ سکتا تھا تو دیکھیں اگر کوئی ایف آئی آر تھی یا دوسری چیز کی عوض تھا تو صبح اس کی بھیل ہوتی بھیل کروا کے وہ واپس آتا تو میں اس کی کوئی اس کو سیاسی سٹینٹ ہی اس کا کہہ سکتا ہے ایک چیز اور ہے کہ سوچل میڈیا پر اس فقط ان کا جوٹا سچا چل بھی رہا ہے لوگوں کو اس حوالے سے اصل چیز اویر کرنے کے لئے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی بڑا شارٹ مل تو کس طرح سے آپ اس کو سیٹل آن کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو لوگوں کو آگاہ کر سکیں یہ جو ان کا ایک قسم آپ بتا رہے ہیں اس طرح ان کا سٹینٹ تھا اس میں درمیان فرق کیسے سمجھائیں گے دیکھیں سر یہ ان کے پچھلے جو پریویس جو مدت ہے وہی وہ ثابت کرتے ہیں ہمیں اس کے لئے عوام کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پچھلا پیریڈ ان کا ساڑھے تین سال کا گزرا ہے ان کے وہ گواہی ہے وہ شہادت ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے لئے آپ دیکھیں کہ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں الحمدللہ ایک ان کو ساڑھے تین سال ملے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ میں اور انہیں دس سال ملے تقریباً کے پی کے پی گورنمنٹ میں کیا کوئی میگا پروجیکٹ کوئی عوام کے لئے کوئی بچوں کے لئے کوئی کسی کے لئے اس نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا تو الحمدللہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مجھے ایک سال کا ٹائم ملا اور الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے پورا فیصل آباد نیا بنا دیا یہ چیز ہوتی ہے جو کرنا چاہتا ہے اللہ کے فضل سے وہ کر لیتا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمیں آپ نے میرے بھائی بڑے رانا سناولہ صاحب بھی ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں ساتھ اللہ کا شکر ہے لیکن دوستو یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس نے ٹوٹل ہمارے ملک کا لاؤس کیا ہے اور آپ نے دیکھیں کہ اب ہم لوگوں کو جو بریف کر رہے ہیں ان کے مائنڈ میں کہ یہ پاکستان کی بقا اس کی سالمیت اس کے استحقام اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے اس کے لئے آپ نے ووڈ کرنا ہے اور لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں اور ریسپونس ان کا اتنا زیادہ ہے اس چیز پہ کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے فرادگی ہے اس نے اچھا آٹھ طریق کو آپ شور ہیں کہ آپ جیتیں گے کیا سے میں اپنے رب پہ بہت یقین کے ساتھ ہوں کہ الحمدللہ ہم بالکل شور ہیں کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالی ہمیں مجھے فتح دے گا اللہ کے فضل سے حدیث آپ کو فتح دے گا اللہ کے مذہل و کرم سے ایک چیز ہو رہا ہے کہ آپ کا حلقہ کیونکہ بہت سارا ایسا میں بلکہ آپ کے یہاں پہ پچھلے پروگرام میں آپ کے جو اہمینے ہیں ان سے بھی پوچھا تھا کہ انفرسٹرکچر اور آپ کا جو سیورے جو پورا ایک قسم کا یہاں پہ وہ تعلیم اور صحت کی وہ جیسے کہتے ہیں میں بنیادی سولیات ان کا بھی فقدان ہے آپ کے حلقے میں تو اس چیز کو کیسے آپ جیتے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے بڑی جلدی لوگوں کو ڈلیور کریں گے نہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کچھ ایریاز ہیں سپیسیفک ایریاز ہیں جن میں جو نئی عبادیاں ساتھ اضافی عبادی جس کو ہم کہتے ہیں وہ شمار ہوتی ہیں نا تو ان کو جو اب چونکہ یہ ہمارا جو شہری علاقہ بڑا ہوا ہے اس کی ریزن بہت بڑی ریزن ہے کہ یہ پچھلی کی پہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی دیکھیں سڑک بنی ہے وہ ٹوٹتی ہے اس کو پھر بنایا جاتا ہے جو ہم نے الحمدللہ میرے بھائی نے تین سال ایم پی اے رہے ہیں حدی اکرم انساری صاحب ایم اینے رہے ہیں تین دفعہ تین دفعہ وہ ایم پی اے رہے ہیں حدی صاحب ایم اینے ماشاء اللہ رہے ہیں وہ یہ کام ڈویلپمنٹ کے کراتے رہے ہیں الحمدللہ میرے کے دور میں ہم نے بہت کام کروائے ہیں لیکن جو شہری علاقہ ہے جو ہماری کارپریشن میں تھا اس میں کوئی ڈویلپمنٹ کا کام بکایا نہیں ہے جو اضافی باتیاں شامل ہوئی ہیں اب کے ان میں ڈویلپمنٹ کے کام ابھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور کروائیں گے جیت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ضرور کروائیں گے ناظرین ملک رزاق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ انہوں نے ایزے میر یہاں پہ شہر کو صرف ایک سال کے اندر اندر اس کا کوئی کام نہیں چھوڑا تو انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی پی ایکس اوٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ جیت کر آٹھ طریقے پا اسی طرح افطار سے اسی طریقے سے جو ہے عوام کی خدمت کا سفر شروع کریں گے جس طریقے سے انہوں نے بطور میر اس شہر کی خدمت کی اگلے پرگام تو سب دارم ہی جو تو کوئی دیجے جاں پاکستان